پیارے بیورز اسلام علیکم رحمت اللہ آج تیرہ نومبر بیس سو بیس بروز چمہ با مطابق چھبیس ربیو لول چودہ سو بیالی سیجری ہے سوٹیزر لینڈ سے محمد ایو آپ کی خدمت میں کلہ ٹاپس کے ساتھ حاضر ہے آج ایک دلچسپ تحریر میری نظر سے گزری تو سوچا کہ اپنے ویور کے ساتھ بھی شیئر کرو بریٹش انڈین آرمی کے میجر جنرل ہیکٹر پینٹ کی بیٹی شیلا آئرن پینٹ ایک برطانوی خاتون ان کی والدہ برامن فیملی سے تھی جنہوں نے کرسچین مذہب اختیار کیا تھا انہوں نے اپنے کیلئر کا آغاز بتاوٹ ٹیچر گوخلے میموریل سکول کلکتہ سے کیا تھا سانوی سو اکتی میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ اندر پرستہ کالی دیلی میں بطور اکنامک پروفیسر تو ایانات ہوئیں کیا آپ جانتے ہیں یہ پاکستانی تاریخ کی کونسی مشہور ترین شخصیت تھی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں شیئرہ آئرن پینٹ نے انیس سو باتیس میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم محترم لیاکتالی خان شہید کے ساتھ شادی کی تب مسلمان ہوں انہوں نے اپنا نام بیگم رہناء لیاکتالی خان رکھا ایسا پورا نام گلے رانہ آیا یوں تو وہ بہت اندائی اخلاق اور عالی کردار کی مالک تھیں لیکن ایک ایسا ست جو بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہو وہ یہ ہے کہ جب وہ پاکستان کی سفیر بن کر ہارلینڈ گئیں تو ہارلینڈ کی ملکہ ان دی بہت گہری دوست بن گئیں ان دونوں کی اکثر شامع شترنج کھیلتے ہوئے گزرتیں ایک دن ہارلینڈ کی ملکہ نے ان سے کہا کہ اگر آج کی بازی تم جیت گئی تو میں اپنا ذاتی شاہی کلا تمہارے نام کر دوں گی بیگم صاحبہ نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا کچھ دیر بعد بیگم رہنہ علیہ اغتالی شہید معلوم کی بازی جیت گئیں ملکہ نے وعد ایک مطابق شاہی کلا ان کے نام کر دیا ماضی کے سچے واقعہ کا ایک حیرت انگیز اور خوشگوار پہلو یہ ہے کہ بطور سفیر ان کی وہاں ملازمت ختم ہوئی تو اپنے ذاتی کلے کو انہوں نے پاکستانی سفارت خانے کو دے دیا آج بھی پاکستانی سفارت خانہ اسی شاہی کلے میں واقعہ ہے میں نے جب یہ پورا واقعہ پڑا تو بیگم صاحبہ کے کردار کا معازنہ اثر حاضر کے مشروع معروف سے اثر دانوں سے کیا تو یہ بونے تو مجھے کسی کتار میں کھڑے نظر نہیں آئے سوائے کرپشن اکربا پروری لوٹ کسوٹ اور ملک کا ستحاناز کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ماضی میں اس ملک کو ایسے دیانندار اور محب وطن لوگ دیئے تھے لیکن افسوس کہ آج ہم ان کی قربانیوں کو بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور وطن کی خدمت کو اولین جانے امید کرتا ہوں کہ اس لفظائی کے طور پر اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے بیل یعنی گنگی کے بٹن کے آئیکن کو دبا دیں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں گے شکریہ آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی کو خوش رکھیں اور ہر قسم کی پریشانی اور شہر سے بچائیں اللہ حافظ